اسلام علیکم ویلکم ٹو ہیلتھ آئی ایم یور ہومیپیتی کنسلٹن سیری شبیر ایڈ ہیلتھ آئی ہیلتھ آئی ایز آہ ہیلتھ آویرنس اینڈ ویلنس سینٹر بیورز آج میں بات کرنے والی ہوں ایک کومن ٹاپک جو کی ڈیزیز تو نہیں ہے لیکن بہت ساری ڈیزیز کی سیمٹرم ہیں روز مرہ زندگی میں تقریبا ہر روز کسی نہ کسی پرسن کو ہم یہ کمپلین کرتے ہوئے سنتے ہیں کہ میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اور جو ہے نا ٹینشن کی ویسے سردرد ہو رہا ہے یا بلڈ پریشر کی ویسے سردرد ہو رہا ہے نیدنا پوریوں کی ویسے سردرد ہو رہا ہے تو جانتے ہیں کہ سردرد اصل میں ہوتا کیا ہے پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ جو سردرد ہے یہ بزار خود ایک بیماری نہیں بلکہ دوسری بیماریوں کی سیمٹرمز ہے بہت ساری بیماریوں میں سردرد ہوتا ہے عام طور پر ٹینشن کی ویسے بھی سردرد ہوتا ہے نیدنا پوری ہونے کے ویسے بھی سردرد ہو جاتا ہے جن لوگوں میں خون کی کمی ہوتی ہے زیادہ فیمیل جو کہ اینیمک ہوتی ہیں ان میں ایچ بی لیول کمپلیٹ نہیں ہوتا وہ بھی زیادہ کمپلین کرتی ہے کہ ان کو سردرد رہتا ہے اس کے علاوہ بھوک پوری نہ ہونے کی وجہ سے مطلب آپ پروپر ٹائم پر کھانا نہیں کھاتے اس وجہ سے بھی سردرد ہوتا ہے یہ تو ہوگی چند ایک کومن ریزن جن کی وجہ سے سردرد ہوتا ہے تو کچھ بیماریوں میں بھی سردرد ہوتا ہے جیسے کہ موسمی نظرہ زکام بخار جیسے بیکٹیر فیور ہو گیا یا وائرل فیور ہو گیا اس کے ساتھ بھی سردرد کی علامت پائے جاتی ہے اگر آپ کی نظر کمزور ہے تو اس وجہ سے بھی سردرد ہوتا ہے کرونک بیماریاں جیسے کہ اگر آپ کو لیور کی کوئی بیماریاں جیسے جانلس ہو گیا یا ہیپرٹائٹس ہو گیا اس میں بھی سردرد ہو جاتا ہے سائنسائٹس یعنی کہ نظلہ زکام کی وجہ سے بھی زیادہ سردرد رہتا ہے سردرد کی میں نے آپ کو پلیزنز بتا دی ہیں اس کے علاوہ جو ہے سردرد کی بہت ساری ٹائپس بھی ہوتی ہیں سردرد کی کون کون سی ٹائپ ہے انڈیجیشن ہیڈیک کے علاوہ جو ہے گیسٹرائٹس مطلب گیسٹریک ڈسٹربنسیز یعنی کہ آپ میں انڈیجیشن ہے انڈیجیشن کی وجہ سے آپ کو گیس ہو جاتی ہے گیس کی وجہ سے بھی آپ کا سر بوجلپن یا بھاری رہتا ہے اس کے علاوہ جو ہے سائنسائٹس مطلب جو ہے جب آپ کو کول یا فلو یا فیور ہوتا ہے تو جو کول فلو کی سمٹم کے ساتھ ساتھ آپ کو سردرد کی بھی کمپلین ہوتی ہے فیور کے ساتھ بھی آپ کو ہیڈک پایا جاتا ہے اس کے علاوہ ہائی بلر پریشر کی وجہ سے بھی سردرد ہوتا ہے اور اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سردرد کو کیسے پریونٹ کیا جا سکتا ہے اور جو ہے نا اس کی کون کون سی ایسی میڈیسن ہے جو ہم اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے لے سکتے ہیں سوری میں ایک ہیڈک بتانا بھول گی کلسٹر ہیڈک یا میگرین جو اس میں آپ کے سر میں آدھی حصے میں درد رہتا ہے کہیں پہ بھی درد ہو سکتا ہے دائیں حصے میں بائیں حصے میں کسی حصے میں بھی سردرد پایا جا سکتا ہے سردرد کی سردرد کو ایسے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ مطلب جو آپ کی نیک کے پچھلے حصے سے جو سردرد ہے وہ ریڈی ایٹ کرتا ہے فرنٹ ہے ریجن کی طرف اور سم ٹائم یہ ریڈی ایٹ کر سکتا ہے آنکھوں کی طرف آئیس کی طرف بھی موو کرتا ہے تو یہ اس کی سائن ہے آپ کو سردرد ہوتا ہے ساتھ میں لیک آف سلیپ آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے اور چیچڑا پر نہیں ہو سکتا ہے غصہ آ سکتا ہے ساتھ میں اور جو ہے نا سونے میں دشواری ہوتی ہے آپ آواز برداشت نہیں کر سکتے ہومیوپیتھکلی اس کو کیسے ٹویٹ کیا جا سکتے ہیں تو ہومیوپیتھکلی میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھکلی میں میڈیسن جو ہیں سپیسیفک نہیں ہے سردرد کے لیے جنرل میڈیسن ہے جو کہ پرسنٹو پرسنٹ ویری کرتی ہیں لیکن میں پھر بھی آپ کو ایک ہومیوپیتھک فارمولا بتاؤں گی جس سے آپ گھر میں اگر یہ میڈیسن لے لے کر رکھیں تو آپ گھر میں ہی ان کا علاج کر سکتے ہیں یہ میڈیسن جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ان میڈیسن کے نام آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں یہ تینوں میڈیسن جو ہیں ٹینچر کی فارم میں آویلیبل ہیں بیلا ڈونا مادر ٹینچر ٹینچر کی فارم میں آویلیبل ہوتی ہے ٹھرڈ میڈیسن ہمارے پاس پیسی فلورا پیسی فلورا بھی ہرڈک کو کیور کرنے میں ہلپ کرتے ہیں یہ بھی مادر ٹینچر فارم میں آپ نے لینی ہے ٹھرٹی ایمل کی کسی سی بھی ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور سے آپ یہ میڈیسن پرچیز کریں اس کے بعد آپ ایکل کانٹیٹی میں کسی بھی ایک فائل میں یہ میڈیسن ایمٹی وائل میں یہ آپ میڈیسن جو ہے ایکل کانٹیٹی میں پور کریں اس کے بعد کو شیک کریں اور جب بھی آپ کو سردرد ہو تو اس کو دس سے بارہ یا پانس سے دس ڈروپس آپ وارٹر میں ڈال کے لے لیں یا ڈائریکٹ زبان پہ لے لیں اور آدھے گھنٹے بعد رپیٹ کریں انشاءاللہ آپ کا سردرد جلد ہی ریکوور ہو جائے گا اور آپ بیٹر فیل کرنے لگ پڑیں گے تو امید کرتی ہوں یہ میڈیسن بہت زیادہ افیکٹیو ہوں گی آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اس کے ریزلٹ سے ضرور اگاہ کریے گا اور کسی بھی میڈیسن کے بارے میں یا ڈیزیز کے بارے میں انفرمیشن لینے کے لیے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کریں جو لوگ نئے ہیں ہمارے چینل پہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں پہل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری انفرمیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے میں ڈاکٹر سیریش ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ